بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر شہزاد قریشی کا السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج میں آپ کو میدے کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ تمام جو معلومات ہیں سن کے آپ ایک بہتر زندگی صحت مند زندگی گزار سکیں ناظرین اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک آئے گا وہ یہ ہے کہ آئرن آئرن بہت اچھی چیز ہے ہماری زندگی میں ہمارے جو صحت ہے ہیمو گلوبین کا لیول ایک نارمل ہونا بہت ضروری ہے لیکن ناظرین ذرا غور رکھئے گا وہ لوگ جن کو میدے کی تکالیف ہیں مختلف قسم کی وہ لوگ آئرن نہیں لے سکتے دیکھیں ناظرین سیب کی فوقیت اپنی جگہ اس کی خصوصیات اپنی جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں کے سٹرومک ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں لے سکتے جن کے سٹرومک بلکل ٹھیک ہے جن کے حازمیں ٹھیک ہیں الحمدللہ وہ کھائیں جب مرضی لیں جتنا مرضی لیں اور وہ میڈیسن جن میں آئرن شامل کیا گیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لے سکتے آپ کو اپنا ہیمو گلوبین لیول بڑھانا ہے سو بار بڑھائیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے لیکن میرا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے جن کو میدے کے امراض ہیں جو لوگ میدے کے السر کا شکار ہیں وہ نہیں لے سکتے آگے آپ دیکھیں وہ کون کون سی اشیاں ہیں وہ کون کون سے اجناس ہے جن میں ہیوی ڈوز جو ہے وہ آئرن کی ہے چونکہ میرے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے اشارہ آپ کو کر دیا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بچپن سے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے آئے ہیں کہ بزرگوں کا کہنا تھا کہ کھانے کے ساتھ کبھی پانی استعمال نہیں کرنا وہ ہمیشہ ہم ان کو یہی سنتے آئے کہ بیٹا کھانے سے پہلے پانی پی لیں لیکن کھانے کے بعد بھی تقریباً آدھ گھنٹا بعد جا کے پانی پینے یہ مزرس صحیحت ہوتا ہے اس لیے ناظرین میرے تجربے ہیں میرے مشاہدات ہیں ان میں وہ بھی ہیں تجربات جو میں نے بزرگوں سے لی ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کریں چیک کریں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اڈاپٹ کریں تو ناظرین اس میں اگلی جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے ہم لوگوں کا چھوٹی چھوٹی بات پہ ذہنی ٹینشن لینا ڈر خوف ہر وقت غصے میں رہنا فرسٹیشن دیکھیں ناظرین یہ ہمارے سٹرومک کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہماری بھو کم ہو جاتی ہے ہم میں نکاحت آ جاتی ہے ویکنس ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ذہن کا بہت زیادہ لنک ہمارے جسم کے ساتھ ہے جب ہم غصے میں آتے ہیں ہمارا بعض اوقات جسم جو ہے وہ لرزنے لگ جاتا ہے بعض کا بھو ختم ہو جاتی ہے بعض کا ترہ ترہ کے پرابلم آتے ہیں بعض پیشنٹ کہتی ہیں جی مجھے کہ جناب ہمارے ہاتھ پانسون ہونے لگ گئے بعض جو بہت کمزور ہیں وہ بچائری خواتین کہتی جی ہمیں جب وہ ٹینشن ہوئی غصہ آیا تو ہم گر گئیں اس لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ زیادہ زیادہ کوشش کریں اس چیز سے نکلنے کی ناظرین گروں میں وہ لوگ جو بور کے ذریعے پانی لے رہے ہیں جو خود وہ جو موٹر ہوتی اس کو ٹربائن کہا جاتا ہے ناظرین وہ جو بور ہے وہ اتنی گہرائی تک نہیں ہوتا جتنا ایک سرکاری جو ٹیو ویل ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گھروں میں جو کیے کیے جانے والے بور ہیں وہ ان سے حاصل کیا ہوا پانی جو ہے وہ باری ہوتا ہے غزہ کو حضم اتنی جلدی نہیں کرتا آپ لوگ باقی کپڑے دونے میں جو بھی چیزوں میں استعمال کریں لیکن اس کو پینے کے لیے یوز نہ کریں پتھری کا شکار بھی وہ ہو رہا ہے میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ہیں جو گھر میں بور جو والا پانی پیتے ہیں اور پتھرییں ان کے گردوں میں بن رہی ہیں اگلا ہم جو آہ بات کریں گے وہ ایک پانی ویسے بھی زیادہ پینا چاہیے سارا دن اس میں ناظرین بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ پانی پیئیں زیادہ چلیں پھریں چلنے پھرنے سے بھی آپ کا جو کھانا ہے آپ جو کھانا ہے وہ حضم ہوتا ہے حضمے پہ بڑا ایک اچھا اثر آتا ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ چلیں جو لوگ ڈرائیور حضرات ہیں یا مکینک لوگ ہیں یا ٹیچر حضرات ہیں یا جن لوگوں کو سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے ناظرین بینکوں کے لوگ ہیں جو ان کی سیٹنگ زیادہ ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کچھ ٹائم ایسا بھی نکالیں جس میں چلیں پھریں تاکہ ہلنے جلنے سے حازمہ ان کا بہتر ہوگا ناظرین آخر میں آپ کو میں ایک بڑی اللہ تعالی کی نعمت کے ساتھ آج جو ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جاؤ جاؤ کا دلیہ جاؤ کی خیر بار لے ناظرین یہ اللہ تعالی کی ایک انسانوں پہ بہت بڑی ایک انایت ہے ایک کرم ہے ناظرین جو بندہ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے میں تھوڑی مقدار میں جاؤ کا دلیہ جاؤ کی خیر کھائے گا وہ الحمدللہ صحت مند رہے گا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی